سمجھنا بہت سوار ہوئی ہے کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ مانگنا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کے لئے ہے یہ اللہ نے اپنے لئے مخصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریعت کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے گا سر کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لئے خاص کر رکی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے اچھا یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے یہ دنیا یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پر پڑھایا گیا اس میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی قیزانی ہو اوپر نمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لئے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کی در در مارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کی در دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا تو پھر اللہ نہیں بخشے گا اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے